ویوور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں شہباز گان آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے اس کی سٹیکچر کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اب اس کی کمپلیٹ کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ فائبر گلاس کا ہم نے جو ہر ٹون میں شیڈ لگایا اس میں انچی بھئی انچی سولان گیج کا پائپ استعمال کیا اور ایک فوٹ بھئی ایک فوٹ کا اس کا بوکس سائز ہے یعنی کہ جو خانہ بنایا ہوا ہے پینٹ کر کے بما فٹنگ کر کے لگا کے دیا ہے یہ اپنا ڈیزائن ہم نے مارکیٹ سے خود خرید کے جو کپڑا ہے مہنگے والا کپڑا لگایا ہے اور جو عام جالی والا کپڑا فائبر میں پریس ہوتا وہ نہیں ہے یہ اچھا کپڑا ہے اور ایک نمبر کیمیکل میں ہم نے یہ تیار کیا ہے جب ایک نمبر چیز لگائی ہو اللہ تعالی اس میں کشش پیدا کر دیتا ہے آپ کے سامنے آئیے یہ مجھے نہیں میرے کلائنٹ کو بھی بہت پسند آیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ڈیزائن پسند آئے گا اور اس میں آپ نے جہاں سے بھی کام کروانا ہے کیمیکل ایک نمبر لگوانا ہے اب اس کی اوپر والی سائیڈ فیلنگ کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اس کی اوپر والی سائیڈ ہے اس میں ہم نے فیلنگ کا کام شروع کیا ہوا ہے یہ اس کی فیلنگ ہو رہی ہے دیوار کے ساتھ فیلنگ کر رہے ہیں کہ پانی نیچے نہ آئے اور اس میں کوئی کمپلین وغیرہ نہ نکلے اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیلنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دس سال تک اس میں سے کوئی کمپلین اس میں نہیں نکلے گی اور اس سے زیادہ ٹائم یہ چلے گا کیونکہ اس میں کیمیکل ایک نمبر استعمال کیا ہے اور جن شیڈوں میں کیمیکل ہلکا استعمال ہوا ہوتا ہے یعنی کہ میلہ ریزن استعمال ہوا ہوتا ہے یہ جلکی لگی ہوتی ہے وہ ایک سیزن بہ مشکل چلتے ہیں یا دو سیزن اس میں شیڈ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے ماربل کی کوئی ملاوٹ ہم نے نہیں کی ہوئی اور پیور ٹرانسپیرٹ ریزن میں ہم نے یہ شیڈ تیار کی ہے اس وقت دو بندے شیڈ کے اوپر ہیں اس کے اوپر دس بیس بندے بھی اور چل پھر سکتے ہیں جہاں مرضی پاؤں رکھیں ضروری نہیں اس ٹیکچر کے اوپر ہی انہوں نے چلنا پھر نہ کیونکہ ہم نے اس کا خانہ چھوٹا رکھا ہوا ہے ایک فوٹ بھی ایک فوٹ کا اور کیمیکل کیمیکل کا میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا اس میں آپ نے جہاں سے بھی کام کروانا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ کیمیکل آپ نے ایک نمبر لگوانا ہے پیور ٹرانسپیرٹ کیمیکل ہو اگر آپ کو فائبر والا کہتا ہے جی آپ اس کی تین پلائی کی شیٹ بنوالے آپ نے اس سے کہنا نہیں جی ہمیں ریزن ایک نمبر لگا کے دیں میٹ ٹائیوان کی لگا کے دیں یہ پہلے بھی انہوں نے کام کروایا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیڈ لگوایا ہوا ہے اس میں سارا یعنی کہ اس میں جو کیمیکل لگا ہوا ہے وہ اڑ گیا اور جو اس کی سکرو ہے سکرو سارے زنگ لگ گیا یہ دو سال پہلے انہوں نے کام کروایا تھا اور انشاءاللہ ہم نے کام کر کے دیا ہے ان کو اور ان کو گرنٹی بھی ہم نے دیا ہے اور یہ پائپ ہے اس کا یہ آپ گیج چیک کر سکتے ہیں سولہ گیج کا مطلب ہے سولہ گیج جو کلائنٹ کو ہم نے گیج بولی ہے وہ لگا کے دیا ہے حالانکہ انہوں نے گیج چیک نہیں کی یعنی کہ پائپ ہم نے کون سا یوز کیا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے یہ اس کو چیک یہاں تک کہ پائپ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں اب آپ اس کی یہ دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سولہ گیج ہے سولہ گیج اور ہلکے اور بارے پیپ کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے جو کنارے ہیں یہ گول ہوتے ہیں جتنا پائپ بھری ہوگا اس کے یہ کنارے گول ہوں گے اور جتنا پائپ ہلکا ہوگا اس کے کنارے جو ہیں وہ سائیڈ والے وہ تیز ہوں گے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پائپ کے کنارے تیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے گول ہیں یہ آپ کے سامنے